اسلام علیکم میں ہوں فرط ابباد شاہ آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا عمران خان بیگ موو یا بیگ موو فرام عمران خان بائی عمران خان یہ آپ دیکھیں اس سے بالکل پچھلی ہے اس میں میں نے بتایا تھا کہ قانونی جنگ کو وسیع تر کرنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی والے اور وہ ایسے ایسے لوگوں پر کیس کریں گے جن پہ ابھی درج نہیں ہو سکتے کوئی ایسے چوب میں کسی مہمت نہیں ہے تو وہ عدالتوں میں عدالتیں چاہے نہ بھی ان پر پرچوں کی احکامات دیں لیکن وہ ریجسٹر ہو جائیں گے کیس اور وہ کیس کو اس طرح کریں گے کہ چاہے عمران خان صاحب نہ رہیں کوئی دوسرے لوگ نہ رہیں تو وہ محفوظ کر دیں گے وہ کلا کے ایسے ایسے حلقوں میں کہ جہاں پہ وہ کیس اپنے جگہ پر قائم رہیں گے اور کچھ لوگوں پر وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ جب وہ مثال کے طور پر ریٹائر ہو جاتے ہیں جن کے خلاف اگر آئی جی پولیس ہے تو اس کے خلاف یہ ڈی آئی جی پولیس ہے پولیس پرچہ نہیں دے گی تو ان کی ریٹائرمنٹ کا بھی انتظام انتظار کیا جائے گا کہ اس کے بعد ہم پرچے دیں گے اب اس میں ایک جو آپ کو میں آج کی خبر بریک کرنے جا رہا ہوں یہ ہے کہ شباز شریف صاحب پر کیس کی باقاعدہ تیاری کر لی گئی ہے اور کیس بھی درج کروایا جائے گا نہ اہلی کا تو یہ ایک نیا کٹہ کھل جانا ہے اور یہ ادھر سے عدالتی جنگ ادھر سے ریاستی طاقت کا استعمال اور ادھر سے عدالتی جنگ جو ہے وہ لڑنے کا یہ بنا لیا گیا ہے پورا منصوبہ سٹریٹیجی اور اس کا پہلا جو ہے وہ یہ اٹیک کرنے جا رہے ہیں ہمارے پیارے وزیر اعظم جناب شباز شریف صاحب پہ اور ان پہ دیکھیں کیس کون سا بن رہا ہے کہ ہر جو وزیر اعظم ہوتا ہے اس کے پاس بہت سارے ریاستی راز ہوتے ہیں عمران خان صاحب کے پاس بھی ہیں اور وہ ان کی وہ حلف دیا ہوتا ہے انہوں نے یا کوئی بھی صرف وزیر اعظم نہیں صدر پاکستان وزیر اعظم اور جو بڑی بڑے قلیدی عدوں پر لوگ بیٹھے ہیں جن کے ساتھ وہ ڈسکس ہوتے ہیں مثال ہے نیشنل سیکیورٹی کونسل ان کے ساتھ پاکستان کا ہر بڑا راز شیئر کیا جاتا ہے اور خاص طور پہ جو پاکستان کے ایشوز ہوں تو اسی طرح وزیر اعظم کو بھی ان رازوں کا پتہ ہوتا ہے لیکن وہ پابند ہوتا ہے اس حلف کا کہ وہ کسی کو یہ زندگی میں ریٹائر ہو کے بھی یعنی کہ سیاست سے بھی اگر ریٹائر ہو جائے وزیر اعظم نہ رہے لیکن وہ راز کبھی اپنے جو ہے نا وہ زبان سے نہیں نکالے گا اور سینے میں دفن کر دے گا ان پہ جو کیس کیا جا رہا ہے کہ یہ انہوں نے جا کے میاں محمد شباز شریف صاحب نے جا کے یہ بہت سارے راز ڈسکس کیے ہیں ریاستی راز لندن میں کسی شخص کے پاس جا کے اور لندن میں کون ہے جس کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے کنیکشنز جو ہیں وہ بڑی انٹرنیشنل بڑی طاقتوں کے ساتھ ہیں وہ تو ڈسکس کر رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امریکن جو اب بیٹھے ہوئے ہیں لابی ان کے ساتھ ان کے جو تعلقات نہ ہو جو پاکستان ڈسک والے ہیں امریکہ کے اندر یا جو برطانیہ کے جو لوگ ہیں جنہوں نے مثال کے طور پر رکھا ہوا ہے الطاف حسین صاحب کو اپنے پاس اور ان کو بھی وہاں پہ جو ہے وہ ایک طرح سے تو کچھ نہیں کہا گیا کہ واپس چلے جائیں یا نہ جائیں ٹھیک ہے ان کی طرف سے وہ مطمئن ہیں کہ آپ رہیں تو وہ طاقتیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ وہ ہوشیار ہوتی ہیں اور ان کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ پاکستان کے بارے میں اور کچھ ان کو ملے نہ ملے تو انفرمیشن ملتی رہے کہ وہ ہر وقت دیکھیں انٹیلیجنس جو ہے وہ ادارے سے مراد ہی یہ ہے کہ وہ انفرمیشن سیکر ہوتا ہے وہ ہر وقت اس ٹو میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی خبر ملے ان کی نوکرییں اسی بات پر منصر کرتی ہیں ان اثار اسی بات پہ ہوتا ہے ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ انفرمیشن انسائیڈ انفرمیشن انسائیڈ اور ویلیویبل انفرمیشن اب یہ حضور جا کے وہاں پہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ ڈسکس کرتے ہیں اور وہ ظاہر ہے کہ ہر چیز ان کو بتاتے ہوں گی کہ ہمارا ترکی میں گئے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے اپنا وہ سلمان شہباز تھے شاید ان کے ساتھ بات وہ بھی ایک قابل اعتراض بات ہے کہ اگر آپ ایک ملک کا دورہ کرنے جا رہے ہیں بطور وزیراعظم پاکستان تو ایک بن بلائے آپ نے فیملی میمبر آپ نے وہاں پہ بلا لیا جس کی ضرورت نہیں گیا اسی طرح سعودی عرب گئے ہیں تو شاید حسن وہاں پہ یا حسین گئے ہیں حسین نواز یا حسن انمس تو یہ بھی قابل اعتراض چیزیں ہیں بہرحال انہوں نے فوکس اس بات پہ کیا ہے کہ یہ ہماری غیر محفوظ ہو گئی ہے انفرمیشن اور شہباز شریف صاحب نے اس کو غیر محفوظ اس لیے کہہ دیا ہے کہ اصل وزیراعظم جو انہوں نے میکنزم بنایا ہے جو وہاں بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں کہ فلان کو وزیر ہونا چاہیے اور فلان کو نہیں مثلا عساق دار صاحب کو یہاں بھیجنا اور وزیر خزانہ لگوانا اور شاید خاکان عباسی صاحب کے بارے میں فیصلہ کرنا یا کسی اور دوسرے تیسرے کے بارے میں کرنا وہ حکومت تو بالکل دیکھیں پارٹی لیڈر ہونا اپنی جگہ ہے وہ ٹھیک ہے لیکن میاں نواز شریف صاحب پر یہاں سے نااہلی کے کیسز ہوئے ہوئے ہیں اور عدالتوں میں وہ مطلوب ہیں یہاں پہ اور بہت سارے کیسز ان پہ شاید ابھی پینڈنگ بھی ہوں تو وہ صورتحال بالکل مختلف ہیں یہاں پہ وہ پارٹی سربراہ اگر ملک میں بیٹھا ہے تو پھر بھی وزیراعظم پہ یہ نہیں یعنی کہ اس پہ بنتا کہ وہ جا کے اس کو ریاستی راز رازوں سے آگاہ کریں کہ چائنہ کے ساتھ پاکستان کے معاملات اندر کھاتے کیا چل رہے ہیں رشیہ کے ساتھ کیا چل رہے ہیں مثال ہے اگر رشیہ جو ہے وہ اس وقت بھی چاہ رہا ہے کہ میں پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر رکھوں اور کسی طریقے سے میں تیل والا ہمارا تجارتی معاہدے بھی ہو جائیں روبل میں ہو جائیں اسی طرح چائنہ بھی چاہ رہا ہے کہ اس کا پاکستان امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہے وہ اتنے اس طرح کے نہ ہو جائیں کہ چائنہ کو دوبارہ سوچنا پڑ جائے کہ یہ پاکستان میں میری اتنی انویسٹمنٹ ہے ہمارا کیا بنیں گا تیسرا یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک ریجنل ایک شفٹ جا رہا ہے ایشیا کی طرف سارا ایک بلاک بننے جا رہا ہے بڑا تو یہ چیزیں تو بزائر وزیراعظم کے نوٹس میں تو آتی ہیں اس نے فیصلہ بھی لینا ہوتا ہے اس نے پولیسی بھی دیکھنی ہوتی ہے اگر یہ باتیں جا کے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں یا کر چکے ہیں یا کریں جا کے یا کی ہے انہوں نے پٹی پٹیشن میں تو یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے راز جو ہے یہ تو آگے میں تجزیہ کر رہا ہوں نا کہ کون کون سے آپ اور میں سمجھنے کے لیے بات کر رہے ہیں لیکن یہ بارل یوں سمجھیں کہ یہ اگلے کسی بھی دن جو ہے یہ ان پہ تلوار لٹک جائے گی ناہلی کے کیس کی اور وہ ظاہر ہے کہ جو تلوار ہے وہ تلوار ہے پچھلی بھی شاید ان کو یہ لگتا ہوگا میاں محمد نواز شریف صاحب کو کہ یہ ناہل مجھے کیسے قرار دیا جا سکتا ہے لیکن ہو گئے اور اب جب پاسہ پلکتا ہے تو پتہ کوئی نہیں چلتا تو یہ اس وقت میاں محمد شباز شریف صاحب جو ہے وہ ایک تلوار کا انتظار کریں آج ان پہ ٹوٹے کل ٹوٹے پرسوں ٹوٹے میری اطلاع یہ ہے جو قریب ترین ذرائع ہیں پی ٹی آئی کے ان کے ان سے جو میرے دوست ہیں لیکن میں آپ کو پتہ ہے نا کہ میرے پاس انفرمیشن ہو بھی اس طرح کی ذرائع کی تو میں اس کی نفی کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں یہ میرا تجزی ہے جیسے پچھلی اس میں میں نے بالکل آپ کو کلیر کٹ کہا تھا کہ اگرچہ کچھ دوست یہ آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں لیکن زیادہ تر میرا تجزیہ میری سوچ ہوتی ہے کہ ان کی موو کیا ہوگی کیسے حالات میں کون سی پارٹی کے لوگ کس طرح کی موو کر سکتے ہیں اور آگے جواب کیا آ سکتا ہے تو میں سمجھیں کہ یہ میرا ایک طرح کا تجزیہ ہے اور آپ کو چند دنوں میں نظر بھی آ جائے گا کہ کیا بنے جس طرح باقی میری چیزیں ایک ایک کر کے آپ کو نظر آنا شروع ہو گئی ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں جنہوں نے نہیں کیا ہوا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں بہت شکریہ سلامت رہے